سرحد کے اس پار میں خوش آمدید سواغت دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں اسلامیک سکولر پریچر ڈاکٹر زاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پہ ہیں تقریباً ایک مہینے کے لیے وہ پاکستان آئے ہیں ان کے اس دورے سے پہلے میرے کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ ارون بھائی انڈیا نے زاکر نائک جیسے اتنے بڑے اسلامیک سکولر کو کیوں بیند کیا آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے زاکر نائک جیسے اتنے مہان سکولر کو اتنے بڑے سکولر کو آپ لوگوں نے آپ کی حکومت میں بیند کر دیا ہے تو میرا ان کو جواب یہ تھا کہ آپ کچھ دن رکھیں ان کی جو پبلک سپیچز ہیں وہ ہونے دیں اس کے بعد میں پھر ہم بات کریں گے تو اب ان کا فون آیا میرے پاس دو روز پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں مودی صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زاکر نائک کو بیند کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہماری حکومت کو پتانی کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید یہی سوچ کے کہ جی انڈیا کو چڑھانے کے لیے ہم زاکر نائک کو گلائیں گے یہاں پہ لیکن یہ دعوت تو بالکل الٹا پڑ گیا ہے اب زاکر نائک صاحب ملک میں ایک مہینے کے لیے بھی ہیں اور ہر روز در لگا رہتا ہے کہ آج وہ کونسی ایسی بات کہیں گے کہ جس سے باہیسیت ہم مسلمان پوری دنیا میں اور بھی زیادہ ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں زاکر نائک صاحب نے پاکستان جا کے ایسی ایسی انہوں نے کانٹروورشل باتیں کی ہیں جن کو سن کے پاکستان کے لوگ حیران ہو گئے ہیں وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا جہاں کی 98% پاپلیشن مسلم ہے مذہب لوگوں کا اڑنا بچھونا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں حیران ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ کونسا اسلام ہے جو ڈاکٹر زاکر نائک ہمارے ملک میں آ کے اور جس کی تبلیغ کر رہے ہیں تو آج کے پروگرام میں زاکر نائک صاحب کے انہی بیانوں کے حوالے سے بات ہوگی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے دو شہری سوشل ایکٹیویسٹ پہلی ہیں شانی صاحبہ آپ کا پروگرام میں کھیر مقدم ہے شکریہ دوسرے ہمارے مہمان ہیں وسیم علتاف صاحب آپ سب ان کو پہلے سے ہی جانتے ہیں وسیم صاحب آپ کا بھی پروگرام میں کھیر مقدم ہے سب سے پہلے تو میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں آپ چونکہ پاکستان میں ہیں اس وقت تو زاکر نائک صاحب کو بلانے کا آخر کر پاکستان کی حکومت کا کیے ارادہ کیوں بنا پاکستان کے اندر ایسی تو کوئی نئی بات اسلام کو لے کے ڈاکٹر زاکر نائک آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ جو آپ آلریڈی نہیں جانتے ہو جس ملک کا آئین جو ہے مذہب کے نام پہ ہو عبادی نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلم ہے مولوی ہی مولوی بھرے پڑے ہیں چاروں طرف ایسے میں زاکر نائک پاکستان کے لوگوں کو اسلام پر ایسی کونسی نئی بات سکھا سکتے ہیں جو کی آلریڈی آپ کو پتا نہیں تھی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو طاقتور ہلکے ہیں وہ مختلف سو کالڈ اسلامک سکولرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ آ کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہیں ہی مسلمان اب آپ یہ دیکھئے کہ امام کعبہ جو ہیں وہ کئی مرتبہ یہاں پہ آ چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو لوکل سکولرز ہیں ان کو بھی سرکاری اداروں میں انوائٹ کیا جاتا ہے تارک جمیل اور ایون زید حامد جیسے لوگ بہت سے سرکاری اداروں میں فوجی چھونیوں میں ہماری ہماری یونیورسٹیز میں انوائٹ کیے جاتے رہے ہیں ابھی وہ ایک ننہ وہ ہے وہ کیا اس کو میں کہوں وہ لڑکا ہے وہ اس کو بھی اب بلائے جاتا ہے بہت جی ساہل عدیم کی بات کر رہے ہیں آہ جی جی ساہل عدیم لڑکا نہیں ہے وہ تو آدمی ہے یہ لڑکا ہے ینگ لڑکا تو اس طرح سے یہ ایک تو ٹرینڈ ہے کہ جی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام سکھایا جائے پہلی بات دوسرا ایک تھیری یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ کرائیسس فیس کر رہی ہے تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک سکولر کو بلایا جائے اور وہ یہاں کے آہ لوگوں کو آ کے آہ اسلام کی طرف لگائے اور اسلام کی باتیں کرے اور ان کو کہے جی کہ آپ بھٹک رہے ہو اچھا ایک یہ ویو ہے تیسرا ایک اور ویو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سٹل انداز میں یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے جن کے پیچھے کوئی موٹیو نظر آتا ہے مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ آ کے کہا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے ڈکٹیٹرشپ میں کوئی مزائقہ نہیں بشرتے کہ جو ڈکٹیٹر ہے وہ قرآن اور حدیث پہ عمل کر رہا ہے یعنی ایک طرح سے وہ ایک اپروول دے رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کو اتھارٹیرین رول کو کہ جی وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آپ بشک لے آئیں یہاں پہ اور کوئی کوئی مزائقہ نہیں اس میں اگر حکمران جو ہے وہ اسلامی حصولوں پہ عمل کرتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان میں یہ اندیشہ بھی موجود ہے کہ غیر جمہوری قوتیں طاقت میں آ جائیں ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں تو ان کو جو کچھ ان نے کرنا ہے ایک طریقے سے ایک لیجٹیمیسی دینے کے لیے ایک اسلامی سکولر کو بلائے گیا ہے جو اتھارٹیرین رول کو ایک طریقے سے آئے سیٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ مختلف تھیریز ہیں اس حوالے سے لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ اب تک کہا ہے وہ سارا بیک فائر کر کے بجائے اس کے کہ لوگ ان کی باتوں سے مصبت طور پہ متاثر ہوتے لوگوں نے سوال اٹھائے جن سوالوں کے جوابات کے لیے یہ تیار نہیں تھے تو یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو متاثر کرتے یہ ان کا ایک بڑا ہی ایک مذکہ خیز ایک مسخرے والا ایمیج بن گیا ہے اور اب لوگ ان کو ایک اسلامک سکولر سے زیادہ ایک مسخرہ سمجھنے لگ گئے ہیں اروند جی ایک ہیٹ پیچر کے طور پہ بھی لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ہیٹ پیچ کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں شانی کی طرف جاؤں آپ کی ہی کی گئی بات سے ایک دو سوال نکلتے ہیں زاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی شخص ڈپٹیٹر ہے اور وہ ایز لونگ ایز اس پر عمل کر رہا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی دوسرا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کی شہریت لینے کے بارے میں آپ کیا آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پندرہ سے زیادہ ملکوں کے آفرز ہیں میں پاکستان کی سیٹوزنشپ کھل لوں گا آگے چل کے آپ سے مانگوں گا اگر آپ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم کر دیں گے تو بہت سارے لوگ میرے جیسے یہ سوال اٹھائیں گے کہ بھائی تیہتر کا جو آئین ہے آپ کا کیا وہ اسلامی نہیں ہے وسیم بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا یہ ایک یوٹوپین سٹیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی اور نہ کبھی وہ ایگزسٹ کی ہے حقیقت یہ ہے اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو ہر دور میں شورش رہی ہے اور ہر دور میں ڈیفرنسز رہے ہیں اور ہر دور میں لڑائی مارک اٹھائی اور اقتدار کی جنگ رہی ہے تو اب یہ جو اسلامی سٹیٹ کی بات کرنے آپ پتہ نہیں یہ جو ان کے نزدیک ایک آئیڈیال اسلامی سٹیٹ ہے وہ ایرینین ہے یا وہ افغان ہے یا وہ سومالیہ والی ہے یا ماریطانیہ والی ہے تو ان کو میرا خیال ہے چاہیے کہ یہ افغانستان جائیں اور وہاں جا کے انہیں کہیں جی میں آگے ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ ایک اسلامی سٹیٹ ہے تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے اسلام کی اوپر سوال اٹھیں گے وہاں پہ کہ جی یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ یہ کتنا اسلامی ہیں اور یہ جو آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے یہ بھی بتائیں کہ یہ کونسی حدیث میں آہ اس کو آہ اپروف کیا گیا تھا یہ جو آپ نے اپنی پینٹ کے جو پانچے اوپر کیے ہوئے ہیں یہ اتنے تو نہیں ہونے چاہیے تھے یہ تو ٹکھنوں سے کوئی تقریباً ساتھ انچ اوپر ہونے چاہیے تھے آپ کے تو تین انچ اوپر ہیں پھر یہ جو دھڑی ہے آپ کی اس کی نبائی بھی درست نہیں ہے تو آپ تو آپ تو آہ راسخ مسلمان نہیں ہیں تو پہلے تو آپ اپنا اسلام درست کرے نا اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو نیشنیلٹی دینی ہے یا نہیں دینی تو یہ اب بات جو ہے نا یہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ افغانستان جاتے ہیں اور وہ اسلامک سٹیٹ ہے تو یہ وہ پھر یہ سب کچھ ان کو کرنا پڑے گا وہاں جا کے تو بیسیکلی اچھا اب یہ گئے کائم ملیشیا گئے ہیں اب ملیشیا میں ریڈ لائٹ ایریاز بھی ہیں اگر آپ وہاں چلے جائیں کیل میں تو کیل میں ٹھیک تھاک ریڈ لائٹ ایریاز ہیں مساج پارلرز بھی ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یعنی بارج بھی ہیں اور وہاں پہ کسینوز بھی ہیں تو اب یہ وہاں کیا سوچ کے گئے تو یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کسی اسلامک سٹیٹ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اسلامک سٹیٹ ہے وہ تو پھر میرا خیالہ موریتانیہ ہی بنتا ہے وہاں چلے جاتے یہ تو بیسیکلی یہ بحروپیے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ لوگوں کو بس ایک اسلام جو کہ ان کے نزدیک موجود ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک ایک خیالی اسلام ہوتا ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں ہوتا تو ان کا بزنس ہے کاروبار ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ پیسہ بناتے ہیں کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور یاشی کرتے ہیں جی ایسا ہی ہے جس ملک نے ان کو پناہ دی ملیشیا میں وہاں بھی سوسائٹی کے اندر انہوں نے ڈیویزن پیدا کرنے کی کوشش کی جو چائنیز وہاں رہتے ہیں ان کو کہا کہ جب ان کے خلاف اعتجاج ہوا تو جو وہاں کی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اس شخص کو باہر نکالا جائے تو زاکر نایق صاحب نے کہا بھائی میں تو ابھی آیا ہوں جو مجھ سے پہلے اس ملک میں آئے ہیں جو کہ اس ملک کے نہیں ہیں پہلے تو ان کو ان کو باہر نکالا جانا چاہیے انہوں نے کہا چائنیز تو یہاں کے ہے ہی نہیں ان کو باہر نکالو یہ جو انڈین بیٹھ ہیں ان کو بھی باہر نکالو تو ملیشیا کے اندر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں ان کو ملیشیا بھی چھوڑ کے جانا پڑے اچھا شانی میں ٹی وی پہ نیوز دیکھتا ہوں زیادہ تر جو فی میل اینکرز ہوتی ہیں وہ کوئی ہجاب پہن کے نکال پہن کے نیوز نہیں ریڈ کر رہی ہوتی ہیں یا سوال جواب نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور یقین مانے ان کو دیکھ کے مجھے کوئی ہلچل بھی نہیں ہوتی ہے آپ بھی اس وقت بیٹھیں ہیں ایک طرح کا یہ بھی ایک پروگرام ہی ہے اور آپ کی بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ خاتون ہے آپ کو دیکھ کے بھی مجھے کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے وسیم صاحب اپنا بتا سکتے ہیں تو کیا ہمیں مجھے بھی کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہوگی اچھا ٹھیک ہے نہیں ہو رہی ہے چلیں اچھی بات ہے وسیم بھائی آپ نے بتا دیا تو کیا مجھے اور وسیم علتاف کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے پہلے تو اس سے اس پر بتائیں چلیں میں شروع کر دیوں کیونکہ میں ویسے ہی ون ویک سے میں نے اس کی اوپر کافی لکھا ہے کافی ایکسپوز کیا اور جب مجھے پتا چلا تھا کہ 5th اکٹوبر کو آ رہے ہیں پاکستان میں نے اس لقے سے ہی ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا تھا پاکستان آنے سے پہلے بھی ان کی بہت ساری ایسی کانٹروورشل کسیم کی سٹیٹمنٹ ہے جو انڈیا بنگلہ دیش اور ہمالیشیا میں انہوں نے بولی رائٹ اچھا اس سے بھی پہلے ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ انڈیا میں ان کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے 2016 کا کہ آپ دیکھیں وہ تھے 28 ملین ان کی فورنڈ فنڈنگ کیس اس پر چلا پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو تیررزم اٹیک ہوا اس کے اوپر جس طرح کہ ان کے اوپر ایلکیشنز آئیں ہی کہنا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہی اس تالیبان سپوٹر فرسٹ آف آل ہی سپوٹ تالیبان بلنٹلی ان فرنٹ آف ایوریون ان فرنٹ آوڈینس اور ان دیفرن پلاتفارم دیفرن سٹیم لائن پہ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اور ہاں آپ نے جو بات کی ملیشیا میں جو انہوں نے ڈیویجن اور ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے انہوں نے بی لیٹل کیا چائنیز اور انڈینز کو کہ یہ تو مسلم کنٹری ہے کہ یہاں تو صرف مسلمان رہیں اور یہ سارے ان کو نکال دینا چاہیے اور ام سرپرائزڈ کہ ادھر جو ہے ملیشیا کے انہوں نے ان کو نیشنلیٹی بھی دے دی جو کہ بنتی نہیں تھی آپ یہ دیکھیں کہ یوکے کینیڈا امریکا شری لنکا اور سب کانٹیننٹ ادھر یہ جان نہیں سکتے بین ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ بندہ ہے پاکستان کے سٹیٹ اور گورنمنٹ میں جنہوں نے ان کو انوائٹ کیا ایسے ابسکونڈر فیوجیٹیف اور ابنوشیس روڈ پرسن کو بلانا is already a kind of a you know وہ ہے disappointment ہے to the پاکستانی سٹیزن جو پہلے وسیمالتاف نے بات کی اور جو آپ نے بھی کوششن کیا تھا ان سے کہ ہمارا تو اسلامی نام ہے اسلامی ریپبلک پاکستان ہے تو ادھر تو کانسٹیٹوشن ہی اسلامی ہے تو یہ مزید کیا کرنے آئیں تو the thing is that کہ انہوں نے یہ ابھی ریسنٹلی ایک آیا تھا کہ بھائی میں تو پاکستان کی نیشنلیٹی خود مانگوں گا جب یہاں پہ شریع لہو آئے گا سو جو شریع لہو ہے بسکلی ابھی تک اکوانستان اور ایک اور جو آپ نے نام لیا وہاں پر اسے علاوہ کہیں پہ نہیں ہے which is kind of like very fundamentalist very extremist ideology of Islam which is which I don't think so any other country follow that اور ادھر آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے اگر کوئی ریسرچ کی ہو ڈاکومنٹ کی دیکھی ہو کہ کس نی بوری طرح سے وہاں پہ وہ عورتوں کے ساتھ ان کا بہیویر ہے even though recently they actually you know stop a woman to speak in the public ان کی آواز جو ہے وہ اگر public میں سنیں گے تو ان کو مار پڑے گی یا ان کو اس کی penalty لگے گی اب آپ یہ دیکھ لیں پھر انہوں نے جو ہے اسامہ بن لادن کی بھی وہ اس کو support کیا endorse کیا اس کے ساتھ وہ ہمیشہ ان کو نظر آتی رہی ان کا جو سوچ ہے نا basically طالبانی طالبانی سوچ ہے پھر جب یہ آتے ہیں ان کی شروعات جو ہوتی ہے سب سے پہلے کراچی سے جہاں پہ orphanage جو girls تھیں young girls بچیاں جن کو کہا جاتا ہے as a father figure وہ ان کے سر پہ ہاتھ اک کے جیسے ایری ساپ کرتے تھے وہ یہ کر سکتے تھے لیکن ادھر بھی انہوں نے یہ جو سلسلہ سٹارٹ کہنا high level of misogyny and patriarchal جو practices ہوتی رہی ہیں اس intensively patriarchal society میں آکے اس طرح کی بات کرنا اور اتنا misogynistic behavior belittle کرنا اور تو بلکل statement چاہے وہ انکر کے حوالے سے ہو چاہے وہ شادیوں کے حوالے سے ہو ادھر انہوں نے کہا پبلک پروپرٹی ہیں جو شادیاں نہیں کرتی ہیں ان کو تو اس سے بھی کر لینے چاہیے جو مرد شادی شدہ ہیں بیویاں پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ rape apologists سب سے بڑی بات rape مسلمان کہتے ہیں سوسائٹی میں وہ جو پریکٹیس کرے ہیں ادھر تو پیڈو فائل ہے پیڈو فائل اس میری ٹویٹ سیکھیں گے دو سال سے کنٹینیوز لی آم ٹاکنگ آباٹ پیڈو فائل اور جو چائل ابیوز ہوتا ہے اور ایو این کی ریپورٹ ہے 33% پاکستان میں چائل ابیوز انکریز ہو رہے اور اس میں سب سے زیادہ 70 80 پیسن آکے گھر مدرس مسجد اور ادھر ہی ہو رہے تو سوال تو بنتا ہے نا اس نے سوال ٹھیک اٹھا تھا کہ اگر ایسا ہے تو بھئی کیوں ہو رہی یہ پیروفائلنگ کیوں یہ چائل ابیوز ہوتا ہے ان تمام ایشوز پہ ایک ایک کر بات کریں گے میرا جو سوال تھا کہ فیمیل اینکر کو لے کے انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی پہ اگر کسی خاتون کو بیس منٹ تک دیکھ رہے ہوں اور اگر آپ کے اندر کوئی حل مانے ہمیں دیکھ کے یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے تو کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر کوئی کم سے کم بیان دینا چاہیئے کم سے کم ان کو کرنا چاہیے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں ہماری ملک کی ایک ریپیوٹیشن ہے آپ سٹیٹ گیس ہیں اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے اور ہم اگر خاموش رہتے ہیں تو ہم ایک طرح سے آپ کی بات کو ان دورز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس معاشرے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے جتنی بھی پارٹیز ہیں کیا اس میں عورتوں کی شروع کریں گے اور جس ایسے ابھی ایک اور بھی جو تھا کون سی ایک رس جو پہنچی تھی ایتی ایتی سی دوبارہ مسلمان ہوئی ان کو بھی انہوں نے بولا کہ اچھا آپ آگے مرنا تو آپ جو ہے وہ ایک ٹھیک ایک کو اگر اگر یہ سوچ ہے جس بھی مرد کی تو یہ انتہائی پرورت انتہائی دیرگیٹری وی آف تنکنگ ہے کہ آپ نے سیکچولی اوبجیکٹیفائی کیا ہے آرٹو کو رائی this is سیکشول اوبجیکٹیفیکیشن اور آپ یہ چاہ رہے ہیں اچھا آپ نے ایک جگہ یا آکے جو بیان دے رہے ہیں وہ اور دو ہی کے خلاف دے رہے ہیں ہائی میسوجین اسٹک ان کے جو بیہیویور اور لینگویج ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہہ دی نا پبلک پروپرٹی مطلب کہ وہ بازاری اورتے ہیں جو شادی آئیں گے اس کے اوپر آئیں گے ون بائی بہت سالے انکر کے حوالے سے بات کی ہے اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا کہ ان کا کوئی انٹری ہو رہا تھا اور وہ بیٹھ وہ میرے اوپر چڑی آرہی ہیں اور اس جس پہ عورت مارج اور فیمنیس اور مجھ جیسے پرو فیمنیس ہم سارے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں جب اس طرح کے شخص کو پریچر ہے کوئی کتاب بھی نہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے کمپیرٹیو سٹیڈی کا کیا ہوا ہے ان کو بلا کے اس حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے اور سب سے بڑا ایکشن جو بھی آپ بھی کنی سٹیٹ میں ان کی ڈیفرن ہے اس میں آپ دیکھ لیں سب سے بڑا ایکشن تو وہاں بنتا ہے جہاں پہ سب چھوپ ہیں اور ان کو پیش ڈگری بھی پریزنٹ کی گئی کراچی یونیوریس سکتا ہے کہ اسے ڈیوییٹ کرنے کے لیے ان کو بلایا ہو تاکہ لوگ سارے وہاں لگ جائیں but it's still whatever the reason the thing is like it is going so pathetically کہ کوئی بھی ایک سنسیبل بندہ ریگارلیس اپنی جنڈر وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا اور جو کر رہے ہیں ان آپ کو پتا ہے کہ ان کا mental level کہاں پر ہے اور وہ کون سی society سے پھر بلان کرتے ہیں جی سہی ایک ایک کر کے ان کے کچھ جو یہاں پہ بیان دیئے ہیں پاکستان میں آکے ان پر ہم بات کرتے ہیں وسیم صاحب بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ زاکر نائق جو حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ قرآن اور حدیث کو روشنی میں رکھ پھر بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے اور اگر ہے تو پھر فیمیل آنکرز کو آف سٹرین کر دینا چاہیے آف ایر کر دینا چاہیے ان کو تو ان کے تو کوئی جگہ نہیں بنتی ہے سو سیویل سوسائیٹی کے اندر کسی بھی جگہ پہ پھر وہ چاہے ڈراما ہو ٹیلی ویژن ہو فلم میں ہو کہیں پر بھی اس پر آپ کا میں چاہوں گا مقتصر سا جواب پھر آپ سے آگے اور سوال پوچھ دیکھ اگر آپ دیکھیں نا جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ عورت کو ڈی گریڈ کرتے ہیں عورت کا جو مقام ہے وہ مرد کے برابر نہیں ہے تمام جتنے بھی ریلیجن ہے ان میں اچھا اب پھر اس میں مختلف لیولز ہیں یعنی ایک لیول زرہ سوفٹ ہے پھر ایک جو ہے وہ بڑا آرثوڈاکس لیول ہے تو یہ جو آرثوڈاکس ایک ہے نا جو آئیڈیالوجی ہے سلفی یا سلافی یہ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے خاصا ایک دیراغٹری اٹیٹیوڈ جو ہے وہ فیمیلز تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک ورشن تو بہرحال ہے اس کے سمکہ جس میں عورت کو مقام حاصل نہیں ہے آپ مکمل طور پہ ان کی جو باتیں ہیں ان کو آپ ڈینائے بھی نہیں کر سکتے یعنی یہ ورشنز جو ہیں اس طرح کے عورتوں کے بارے میں یہ بھی موجود ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ سوسائٹی گرو کر رہی ہے موڈرنیزیشن آ رہی ہے ویلیوز بدل رہی ہیں ٹرینڈز بدل رہے ہیں ابھی خود یہ جب جہاز پہ آئے ہیں تو ایر ہوسٹسز ان کو سرف کرتی رہی ہیں اور انہوں نے بڑا مسکرا کہ وہ کھانے وانے اور ڈرنکس لیے ہیں وہاں پہ تو بات یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے نا وہ بلکل ایک میں سمجھتا ہوں اور بلکل نون سنسیکل ہے آپ کو موڈرن ویلیوز اور ٹرینڈز کے مطابق چلنا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو آپ مکمل طور پہ ڈنائے نہیں کر سکتے یہ بھی ایک ورشن موجود ہے اسلام کا لیکن چونکہ بزنس کرنا ہے تو وہ تو کریں گے ایسی بات جی سہی ہے پاکستان کی حکومت کی خاموشی کو ہم کس طرح سے لیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہر ایک بات زاکر نائر صاحب جو کہہ رہے ہیں حکومت وقت بھی اس کو انڈورس کر رہی ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اب چونکہ وہ سٹیٹ گیسٹ ہے اور اس کو کہنا کہ اس کو ڈنائے کرنا جو ہے وہ تو پھر حکومت کے لیے بڑی ایک کہہ لیں کہ امبارسمنٹ کا باعث ہے اور اگنور کرو اس کو یہ جو کہہ رہا ہے کہنے دو اور بس اپنا ٹائم پورا کرے اور چلا جائے یہاں سے کوئی دنائل یا کوئی ریفیوٹیشن یا کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بات آنی رہی ہے اور خاموشی سے وہ دیکھ رہے ہیں جو بلکہ چیزوں میں بزی ہیں اس دیکھئے یہ خود انہوں نے پی آئی اے سے ٹریول نہیں کیا یہ کتر ایرویز سے آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ اور بندے بھی تھے جو پی آئی اے سے آ رہے تھے اور ان کے پاس کوئی ایکسٹرا بیگج تھا ہزار کیجی کا ہزار کیجی اگر آپ پی آئی اے سے لے کے آتے ہیں تو اس کا جو آپ کو بیگج دینا پڑتا ہے وہ بہتر لاکھ روپے ہے بہتر لاکھ روپے یہ ایویڈ کرنا چاہ رہے تھے اور پی آئی کی طرف سے خیر کلیریفیکیشن بھی آگئی ہے کہ انہوں نے سی اے او سے کوئی بات نہیں کی کسی اور بندے سے کہا کہ پھر ان کے جو ٹکٹ تھے وہ بھی انہوں نے خود نہیں خریدے ان کے اور ان کی پوری ٹیم کے جو ٹکٹ تھے وہ لاہور کے ایک بزنس مین نے خریدے ہیں تو اب یہ بہتر لاکھ روپے چاہ رہے تھے کہ وہ یا تو پی آئی یہ ویو کر دے یا پھر وہ جو بزنس مین ہے وہ پی کرے تو بزنس مین تو بھاگ گیا اس نے کہا یار اتنا تو میں نہیں کر سکتا میں میں ان کو ویور دیتی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جن کا یہ سٹیٹ گیسٹ تھا وہ سپیسیفک ڈیریکشنز ایشو کرتے گورنمنٹ آف پاکستان سپیسیفک ڈیریکشنز دیتی کہ اس بندے سے آپ نے کوئی ایکسٹرا بیگج کے چارج نہیں کرنے لیکن وہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی تو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو پھر وہی ٹریٹمنٹ کرنا تھا جو نورمل رونز کے مطابق ہیں تو اس پہ یہ پھر خاصے ناراض ہو گئے نالاں ہو گئے اور انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو گئے کہا جی انڈیا میں اگر میں ہوتا تو وہ تو ہندو بھی میرے پہنچ ہوتے ہیں تو وہ تو میرے سے نہ لیتے ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے پلین کو لینڈ کرتے ہی استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے پہنچے ہیں پرائیم منسٹر سے ملاقات کرو رہے ہیں تو لگج کا تو ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے آپ اپنا سپیشل پلین بھیجیں اور بندے کو لے کر آئیں اور پوری عزت دیکھ تو یہ تو ہمارے اس کلچر کا جہاں سے ہم آتے ہیں ایک حصہ رہا ہے اور آج سے نہیں ہے صدیوں سے ہے اور شاید ہی کوئی شخص ہوگا پاکستان کے اندر اسلام سکولرز بھی بڑے بڑے جو علماء اکرام ہیں مولانا فضل الرحمان جیسے کوئی میں دیکھا آپ ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رہ سکتے دنیا میں جب لوگ اس بات کو سن رہے ہوں گے مسلمان کے جو روئیے ہیں میں اسلام کی بات نہیں کرتا اسلام خان تک کی بات کرنا چاہوں گا جی جی yeah absolutely you're right اس سے تو بہت لی is a kind of like shame a big shame when you actually accepted the invitation first of all if you think they are not you know for you you shouldn't be accepting at first place if you have 14 years teenager girls کی اور وہ اگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ایدی ساب تھے وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہمارے نانا دادا چاچا یہ تو آپ نے سب کے ہی ایک ایسا وہ کر دیا کہ اب تو کوئی رشتہ پھر آپ کے باقی نہیں رہ سکتی مطلب کہ ہمارے سب نے جو ہے وہ ہم سے چالیس فیٹ دور رہے کیونکہ ہم عورتے ہیں یا فیمیل ہیں تو اس لئے سارے نام حرم ہو جائیں گے اور انہوں نے ایک دم سے جو ہے بی لیٹل کیا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت فالوئنگ بھی ہے ان کی پاکستان میں میں دیکھا تو بہت سے 50% پاکستانی جو جن کو کہہ سکتے ہیں وہ جو ہیں ان کو کنڈم کر رہے ہیں اور 50% ان ملتاف نے بھی کہ ٹھیک ہے ہیں اسے لوگ جو 1400 years پہلے کے ہیں اس سرحہ کے ریچولز بھی رہے ہیں اس سرحہ بھی رہے ہیں بہت ایسا سرحہ ہی اس لائی فنڈیمنٹل اس ایکس ٹرمیس اور سپورٹر آف تالبان اور ایس پریکٹیس تالبانیزیشن ایڈیولوجی اور اس میں پھر انہوں نے ہر رشتے کو مطلب انہوں نے دونوں جنڈر کو اس پر ٹارگٹ کیا ہے ایک میل کو بھی اور پھر فیمیل کو بھی اگر آپ دیکھیں دونوں پرسپیکٹیف میں تو دونوں جنڈر کے اوپر اٹیک کیا ہے کہ ہاو جو سیگریگیشن ہے ہماری جو سیگریگیشن ہمیشہ سے پریکٹس میں رہا ہے اور ابھی تک کوئی جو گرل ہے ہر روز کے بیسز پہ آتی ہیں ابیوز ہو رہی ہیں حراس ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے ورک پلیس حراس ہوتی ہے تو جو سیگریٹی ہے بہت سفکیٹی ہے فور وومن سفر اتنی بڑی سٹیج پہ آڈینس سامنی ان فرن آف سکرین جہاں پہ میرے خیال سے ٹین ٹو 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 ٹھے 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 سب کے کمیرے تھی اوپر اچھا بہانہ یہ بنا رہی ہیں کہ مجھے کہ کہ میں نکل گیا مجھے اس آگیق باتیں سننے کو ملی میں نے کہ یہ ریڈکولیس کیونکہ نے اچھے بہت نہیں کیونکہ کیونکہ یہ انتہائی غلط کیونکہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور ان کی دل کو دکھانے والی بات ہے ان بچیوں کے دل کو دکھانے والی بات ہے جن کا آلریڈی ہی نہیں they are orphanage تو ان کو ایک طریقے سے آپ کو شیل دی تھی ان کو کوئی چھونا تا نہیں کہہ رہے ہیں میں ان کو چھونا نہیں سکتا بھائی آپ کو سر پہ ہاتھ رکھنا تھا اگر وہ نہیں بھی رکھتے تو جس present the shield and go but he even didn't done that کیونکہ ان کا دل انہوں نے بہت بکھائے اس پہ مجھے بہت غصہ ہے اور میں اس کو خالی کندم کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو یہ حکومت یا اسٹیٹ ہے اگر اگر تک کیسے پیار کر تڑکی نے پلوشہ ان کا نام ہے انہوں نے پوچھا کہ ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے کہ اسلام پریکٹس ہوتا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں پہ ہر جرم جو آپ امیجن کر سکتے ہیں ایڈلٹری سے لے کے زنا اور پیڈو اور کہتے ہیں کہ تم معافی مانگو کیونکہ اگر سوسائیٹی اسلامی ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی میرے خیال سے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ زاکر نائک صاحب کو سوال سمجھ میں نہیں آیا میرے خیال سے وہ فس گئے تھے اور ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر آپ کیا کہیں گے وسین صاحب پہلے پھر یہی سوال میشانی سے بھی پوچھ ہوں گا کسی دور کو بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا سنہرہ دور تھا اس دور میں بھی سیکچول کرائمز بھی ہوتے رہے ہیں اور ان کی سزائیں بھی مقرر تھیں تو اب یہ کہنا جی اور اگر ہو رہی ہیں تو پھر وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہیں تو پھر آپ اسلامی معاشرہ کسے کہیں گے کیونکہ ہر دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اس سوال کا ایک بہتر جواب دیا جا سکتا تھا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اسلام ممانت کرتا ہے ان چیزوں کی اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایک معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اسلام کے جو سنہرے اصول ہیں سنہرے اصول ان سے ڈیوییٹ کر رہے ہیں یہ ڈیوییشن ہے ایک تو اس طرح کی کوئی بات وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں سیکس کرائمز نہیں ہو سکتے اور اگر سیکس کرائمز ہو رہے ہیں تو اسلامی معاشرہ نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو ڈیفائن کرنے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمان کو آج تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا جس پہ تمام جو علماء ہیں وہ اگری کرتے ہوں تو انہوں نے الٹا اس بچی پہ چڑھائی کر دی اور اسے کہا جی کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے آپ کیسا سوال کر رہی ہیں آپ کو تو معافی مانگنی چاہیے آپ نے ایسا سوال کیوں کی پی میں وہ ہے اور وہاں پہ میل فیمل سیگریگیشن ہے بہت زیادہ تو جب یہ ہوگا معاشرے میں تو پھر ہوموسیچوالٹی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے تو بچی نے بلکل صحیح کہا کہ ایک طرف لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ایک لوگ روزے رکھ رہے ہیں دھاڑیاں محول کہاں پہ ہوگا مدرسے سے زیادہ لیکن سب سے زیادہ ہوموسیچوالٹی کے مدرسے میں ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں یہ مدرسہ ہے ہی نہیں ہے مدرسہ تو ہے وہ اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اس کو کس بات سے خوف زدہ تھے کیا انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں یہ قبول کر لوں کہ جی ٹھیک ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے اگر اسلامی نہ کہیں اس معاشرے کے اندر اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ شرم کا باعث بنے گی ہمارے لیے ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا شاید کیا یہ وجہ تھی کہ اس بات کو ایک سوال مانے تو اگر آپ کلمے کو پڑھتے ہیں کلمہ آپ نے پڑھا ہو اگر نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مسلمان تو آپ ہیں وہ پہلا کریٹی ریا تو آپ نے اللہ اس کی توحید کا اور اس کے نبی کو آخری پیغمبر ہیں یہ مان لیا آپ نے وہ تو مسلم تو آپ ہیں تو جی بالکل دیکھئے یہ آپ ان کی جتنی بھی تقریریں انہوں نے کی ہیں نا ان کا اگر آپ کانٹینٹ انیلیسس کریں تو ہر سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ کی کنٹرڈکشن نظر آئے گی آپ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بالکل لگے بندہ سوال لگے بندہ جواب یہ اس چیز کے عادی ہوتے ہیں زرا سا بھی سوال آجا 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 تو یہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جب کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر یہ دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ کا سوال درست نہیں آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا علم نامکمل ہے اور آپ تو بلاسفیم ہی کرنے ہیں آپ معافی مانگیں یہ ایک دیفنس میکنزم ہوتا ہے ان لوگوں کا ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جن کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے یہ لوگ اور یہ سارے مولوی یہ ان کا ایک بڑا ایک پیٹ یہ میکنزم جو پاکستان میں ہیں وہ اس پہ فتوہ کیوں نہیں دیتے اس کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اس کو اور اس خرائم کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اس پہ ان کو غصہ آگیا کیونکہ یہی مسئلہ ہے جس طرح کے بھی بلاسفیمی کیسز ہوئے ہیں موب لنچنگ ہوئی ہے وہ سارا سامنے سب کے اس مومنٹ پہ آکے اس طرح کی بات کر نا اور آپ کو پتے ہے اس لڑکی کو بسی شی والز کراچی شی ہیڈ ٹو لیو کراچی آرائیٹ ابھی اس کو جاب بھی چھوڑنی پڑ گئے وہ ایسی جگہ بھی چلی گئے اس کو نہیں بتانا پڑا اس کو لوگ سوشل میڈیا پہ بلاس فیمی اکیوز کر رہے اور ایسی ہی اس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کر کے ویسے ہی اس طرح کے مواد ڈالے جا رہے ہیں جو بلاس فیمی پاکستانی لاغ کے حوالے سے 295C جس پہ ہم نے بہت بات کی ہے تو اس پہ لوگ کو چھوڑ رہے تو یہ پہ اس پہ مزید لوگ اس پہ 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 پیدا کر دیا رائی دوسری طرف آپ نے کیا ان مولوی اور مفتیوں کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سارے اس میں ان مولوی ہیں he cannot deny this right this is a heinous crime is going on since ages and no one actually call out no one does anything about it and they are not willing to do اور اس میں کیونکہ آسان ٹارگیت ہوتا ہے اورتیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے ہر پلیٹ فورم پہ آسان ٹارگیت ہے اور کو blame کر دو اور کو بھی لیٹل کر دو ان کو ان سرکر دو ان کو سپریس کر دو سپریس 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 ہو رہی تھی انہوں نے بھی بتایا کہ کتنا سخت محول ہے جب آپ تبلیغی جماعت تک والے وہاں پہ جا رہے ہیں it means that you are actually carrying on a society where there is a high moral pedestal of islam you are practicing over there you are highly practicing muslim and if you engage in that kind of crime which is heinous تو ادھر کیا ہوگا آپ کسی بھی اس کو ڈھالیں انہوں نے بالکل بات گول کر دی کیونکہ ان کو پھسنا نہیں تا so I think definitely he totally ignore it and he actually wanted to be little the girl اور ان کو پتا ہے جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہی انڈیا میں بھی اس تا کی کافی سٹیٹمنٹ ہیں جو clips آئیں ہم آئیں سامنے ایک چھوٹا جو بچہ ہے یونیورسیٹی boy اس نے law frequency اس پہ بات کی تھی آپ جا کے دیکھیں وہ ہر کسی کو بیلیٹل کرتے ہیں extremely rude in a threat and I hope کہ she stays safe over there in Pakistan absolutely وصیم ملتاف صاحب شانی صاحب ایک بات کے لئے تو میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا and I am sure ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان میں رہ کے آپ جنت میں جانے کی چانس زیادہ ہیں بنسبت آپ امریکہ یا کسی گھرے کے ملک میں رہتے ہیں مسیم صاحب آپ پکے جنت ہی ہیں میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس دنیا کو جنت بنا اور میرا سارا فوکس اس زندگی کی اوپر ہے زندگی کے بعد کیا ہونا ہے موت کے بعد کیا ہونا ہے وہ ہیں اسی کے ساتھ میں کیا کہیں گے آپ ہندوستان کے لوگوں کو کہ جہاں سے ڈاکٹر زاکر نائک آتے ہیں ایک پرسیپشن ہوتا ہے جی انڈین مسلم کے حوالے سے میں تو سلیوٹ کرتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں کہ بھائی وہ ہم سے کہیں زیادہ اچھی سوچ ہے ان کی زاکر جی رسیم صاحب پارٹنگ تھوٹس اور اس بات میرا خیال ہے کہ جو انڈین مسلمان ہیں وہ بہت ری ایکشنری ہیں وہ چونکہ ہندو مجورٹی ہے وہاں پہ تو ہر چیز پہ وہ ری ایکٹ کرتے ہیں ہندو نے یہ کہا تو ہم یہ کہیں گے تو وہ میرا خیال ہے جو ایک شیلڈ ملتی رہی ہے نا ایک کور ملتا رہا ہے زاکر نائک کو وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ وہاں پہ جب کھڑے ہو کے اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو انڈین مسلمان ہے وہ ان کی ہر غلط بات کو صحیح ہی مانتا ہے کیونکہ دوسری طرف ہندو ہیں تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ان کی چھپی رہی ان پہ وہ کرٹیسزم نہیں ہوا مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں نے اتنا کرٹیکل ان کی باتوں کو انیلائز نہیں کیا وہاں پہ لیکن جب یہاں آیا وہ تو اب یہاں تو ہیں ہی سارے مسلمان ستان اسلام دوسری طرف چنا آپ نے ہندووں کو کوئی مسج دینا ہے یہاں تو پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہمارے جو یہاں لوگ ہیں ہمارے نوجوان خاص طور پر بڑے انلائٹنڈ ہیں چیزوں کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ان کی دالنی گلی اور بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہے اور اب دوبارہ کبھی بھی وہ پاکستان نہیں آئیں گے پی اے والا ڈسکاؤنٹ تو ایسے اور بات ہے لیکن ویسے بھی نہیں آئیں گئی اگر پی اے ان کو ہنڈر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے پھر بھی نہیں آئیں گئی کیونکہ ان کی جو لٹرول ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان میں اور نوجوانوں نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا ہے اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے یہ بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس قسم کے چیلنجنگ سوال کیے جائیں گے ان سے جو ہوئے ہیں اور ابھی تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ کل شام کو کیا ہوا کہ ایک نوجوان ہے لاہور کا واجد احساس اس نے بادشاہی مسجد میں کھڑے ہو کے ان سے ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب میں ایک پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں چار سال سے میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں میں نون ریلیجیس ہوں اور میں ریلیجیس پریکٹسز فالو نہیں کرتا لیکن میں معاشرے میں لوگوں سے اخلاق سے ملتا ہوں میں کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا میرا کردار اچھا ہے تو مجھے بتائیں کہ مذہبی نہ ہونے کا مجھے کیا نقصان ہے میں تو مذہب کے بغیر بھی ایک اچھا انسان ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اس کا نقصان کیا ہے اب اس پہ احساس ہے احساس کا کیا مطلب ہے یہ احساس کا یہ مطلب ہے جی اچھا آپ مسلمان ہیں اس نے کہا جی میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بھائی برد تو مسلمان ہوں لیکن میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں آپ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگلے جان میں اس نے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں پھر وہ یہ اسی باتیں کرنا شروع ہوگے جلیبی بنا رہے ہیں جلیبی بنا رہے ہیں گھما رہے ہیں بات کو پھر اس نے کہا جی آپ دیکھئے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دیجئے نہیں آپ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا آپ جا کے پہلے پڑھیں اسلام کو آپ پہلے جا کے دیکھیں وہ ویڈیو ہے میرے پاس میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا تو اب یہ بندہ جو ہے یہ اس طرح کا بندہ ہے تو اس بندے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور یہ اب دیکھئے یہ وہ واجد احساس نے جو سوال کی آپ میرے فیس بک پہ بھی میں نے ویڈیو لگا دی آپ دیکھ لیجیے کماز بڑا زبردست سوال ہے اور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زاکر نائک صاحب کلین بول ہو گئے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا جی جی شانی آپ کے پارٹنگ تھوٹس بلیز میں تو یہ بولوں گی کہ ان کا شروع سے جو کمپیرٹیو ریلیجیز کے اوپر سٹیٹمنٹ رہا ہے انہوں نے شروع سے ہی ویسٹرن ورلڈ کو ہمیشہ سے کنٹیم ہی کیا ہے اور امریکہ ان کے ہیٹ لس میں نمبر بن رہا ہے ہمیشہ امریکہ کے خلاف بولتے ہر اسٹیٹ میں ہر طرح کی کرائم ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو انہوں نے یہ بولا کہ سارے پاکستانی زیادہ تر جنت میں جائیں گے تو یہ خواب خیالی ہے کیونکہ جس طرح کے کرائم امریکہ میں ہو رہے ہیں میرے حال سے اس موریلیٹی کے بھی لیول ہیں کرائم کے بھی لیول ہیں اس کو بھی جس ٹیفائی کر رہے ہیں اپنی اللوجکل اسٹیٹمنٹ سے تو میں نے تو ایک دفعہ ٹوئیٹ کی کہ یہ تو رٹتوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے صرف رٹاوائے اب اس کے مطابق جو وہاں پہ جو کبھی سیٹ اپ ہوتے ہیں تو اس کا جو اسی طرح کنڈیم کرتے ہیں غصہ دکھا کے زیادہ زور سے بول کے بی لٹل کر کے اور بلکل ٹویسٹ کر کے رائیت سو دید شورز لائک ٹوٹلی انتلیکش ڈیس ڈیس ٹویس 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 ڈیس ٹویس اپنی پروفیشن اس طرح سے تو کوئی بھی نہیں بات کرتا آپ جیسے بھی وسیم الطاف صاحب نے منی نہیں دیکھی وہ ویڈیو کھین لی مجھ سے بھی شیئر کرے گا تو وہ جو ہے منی نہیں دیکھ سوال گندم جواب چنہ ٹرو ایک سوال ہی کھوٹلی آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اسلام کے حوالے سے زاکر نائق صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کا نقطہ نظر ہے اور اس کے اوپر وہ اچھا ہے برا ہے کتنا اسلام میں اس کی گنجائش ہے یہ میں چھوڑتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ کس طرح سے زاکر نائق صاحب کے ان سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں ہم جب مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کچھ جگہیں پہ جو بھی آپ پوائنٹ آف 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 اسلام آف 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 کیجئے آپ کو دیکھ کے اگر فیمیل آنکر کو آگر آپ دیکھ رہے ہیں اور بیس منٹ آگر کوئی حل چل نہ ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ میرے خیال سے ایک انتہائی اف افسوسناک بیان ہے جس کی پاکستان کی حکومت کو مضمت کرنی چاہیے ارون میں اور ایٹ کر دوں یہاں پہ ریس انہوں نے ریپ کرنے والوں کو کہا اللہ جو ہیں ان کو معاف کر دے گا بیس ای 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 بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ای بہت سارے ہوں گے جو ان تمام بیانات کو سن کے کہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو اسلام نہیں جس کو ہم نے بچپن سے پڑھا سیکھا سمجھا یہ کس طرح کا ہمارے یہاں پہ معاشرے میں پیغام دے کے جا رہے ہیں ہم already بہت زیادہ ایک divided society ہیں along the lines of religion تو ہمیں تو یہ ایک sectarianism کی ایک ایسی آگ میں جھونک جانا چاہتے ہیں یہاں سے جس سے ہم پہلے ہی دو چار ہیں یہاں پہ ہم fight کر رہے ہیں تو مجھے تو اس بات کی خوشی ہے میں اکثر اپنے ہندوستان کے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان ہمارے یہاں کے مسلمان سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں تمہیں جو instances جہاں پہ نظر آتے ہیں کوئی بلاسومی کے چلتے کچھ لوگوں نے کسی کو جندہ جلا دیا وہ لوگ بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر سین وائس بھی بہت زیادہ ہیں ہم سے تو کہیں پاکستان کے ہمارے جو مسلم بھائی بہن ہیں پچیس تیس سالوں میں نہ کر سکے وہ ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں نے کام کر دیا ہے اور ایسا ایک لیئر در لیئر ان کی پوری کلائی کھول کے رکھ دی ہے کہ اس کے بعد کم سے کم پاکستان کے اندر آ کہ کوئی باہر سے اسلام پہ لیکچر یا اسلام کو بیجنے کی کوشش نہیں کرے گا جو کام آج ہوا ہے اسے دیکھ کے میں تو مبارک بات دوں گا تمام پاکستان کے لوگوں کو آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے زاکر نائک جیسے اس hate preacher کو آپ نے ایسی کے ساتھ مجھے آپ لوگوں کے اور ہمارے لوگوں کو بیچیں گے تو قصور آپ کا ہے جی آپ کا گلہ بنتا نہیں ہے وصیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے جی آپ نے جب وہ ٹریش پھینکا تو اس ٹریش نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا ہم نے وہ سوٹ اتار دیا اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے باہر پھینکتی اب چلے جائیں گے آج بہت خوب اور یہ بڑی دریادلی ہے جی میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آپ میں سے جو بھی شخص پاکستان گیا ہو میں گیا ہوں تو پاکستان کے لوگوں کی مہمان نوازی دیکھیں کہ وہ ایک ہاتھ سے پوری اچھی چھترول بھی کر رہے ہیں اور دوسرے سے ان کی ریسپیکٹ بھی کر رہے ہیں تو مہمان نوازی کا اس سے اچھا ثبوت اور کیا ملے گا کہ وہ برداشت کر رہے ہیں اپنے یہاں پر آئے ہوئے مہمان کو جانتے ہوئے کہ وہ بہت زیادہ غلط ہیں تو پاکستان کی ہسپٹیلٹی کو بھی سلام ہے آج شانی صاحب آپ دونوں نے وقت دیا آپ بہت شکریہ آپ سے بات ہوگی بہت شکریہ thank you so